جب یہ آیت اتری سورہ توبہ کی ابتخذو احبارہم ورحمانہم اربابہ من دون اللہ والمسیوی سبنو مریمہ یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب آیت کا مفاد کیا ہے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ ان بنی اسرائیوں نے اپنے روحانی پیشوہ اور عالموں کو اللہ کے سوا رب بنہ لیا عدی بن حاتم تو عیسائیوں کا علم تھے نا مسلمان ہوگئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آگے کہنے گا رسول اللہ ہم اپنے علماء کو نہ تو رکو کرتے تھے نہ سجدہ یعید کریے کہ تم ان اللہ کے سوا رب بنہ لیا سننا پڑی کوئر طلب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے علماء جب حلالی آرام کے معاملے میں فیصلہ دیا کرتے تھے تم تسلیم کر لیا کرتے تھے کتاب کھل کے دیکھ کے دیکھتے تھے یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں آپ کی نظر میں اللہ کے دین کی اہمیت و حیثیت ہے یہ لوگوں کی آرات ہی آپ اپنے لیے اللہ کے دین کو بہتر سمجھتے ہو یا لوگوں کے بناوے طور طریقوں کو کس کو بہتر سمجھتے ہو اگر آپ اللہ کے دین کو بہتر سمجھتے ہو تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو رب مانا اور اگر آپ ان کے آرات اور ان کے بتاوے طور طریقوں کو بہتر سمجھ رہے اپنے لیے تو آرہ رب مانا کیونکہ شریعت ساز کون ہے میں شریعت ساز تو اللہ ہے نا ہم تو متبہ شریعت ہم تو شریعت کے پیروکار بنائیں گے میں شریعت ساز نہیں ہم شریعت میں نہ اپنی طرف سے کچھ حلال کر سکتے ہیں نہ رہا نہ اپنی طرف سے کچھ چیز بڑھا سکتے ہیں نہ کھٹا سکتے ہم تو پیروکار بنے رہے نا اس کی پیروکار ان کی قیفیت کا ہے ان کے پاس جب کسی مسئلے کے اندر یعنی کہ دنیاوی کو معلوم اصباب کو مند صرف کسی چیز کوئی چیز پہنچ گئی انہوں نے اللہ کے جن کو اٹھا کے رکھ دینا ایک طرف اور بس اس کو تسلیم کر لینا آج ہمارے یہاں بھی ایسی